نمبر ایک جنرل مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ سات اکتوبر 1998 کی رات تقریباً ساڑھے سات بجے اپنی بیوی کے ساتھ منگنا میں اپنے گھر میں ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ انہیں اسی طرح فون آیا کہ وزیر آدم انواشیف ان سے ابھی ملنا چاہتے ہیں جنرل مشرف یہ سنکا چونگئے کہ وزیر آدم افصل ایفرین جنرلو کو نہیں بلائے کرتے ہیں اور وہ بھی رات کو اس پر جنرل مشرف نے کہا کہ وہ آرمی چیف کو بتاتے ہیں وزیر آدم انواشیف کے ملیٹری سیکٹری نے آگے سے کہا یہ انتہائی فوفیہ ہے آپ بغیر کسی کو بتایا ہو گئے ہی ہیں پرویل مشرف کے مطابق اس سے ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ کوئی گیار معمولی واقعہ وقوع وزیر ہونے والا ہے جنرل مشرف نے آگے سے کہا کہ کیا میں باوردی ہوں اس پر نواشیف کے ملیٹری سیکٹری نے کہا بس آپ جتنی جلدی ہو سکتا ہے آ جائیں جنرل مشرف نے وردی پہنی ملیٹری پولیس کا فاصلی دستہ بولا ہے اور اتیاطر نے اپنا گلوک سیونڈی بس سول باندھا اور اس نام بات کے لیے روانہ ہو گئے لیکن آگے کیا ہونے جا رہا تھا جنرل پرویل مشرف کو نواشیف نے آرمی چیف کے طور پر کیوں منتقل کیا اتاکہ نواشیف کے قریبی ساتھی نے انہیں سمجھایا بھی تھا کہ جنرل پرویل مشرف کو آرمی چیف مت بنائے کیونکہ وہ گسے کے بہت تیز ہیں اور جذباتی بھی لیکن ایسا کیا ہوا کہ نواشیف کو جنرل پرویل مشرف کو آرمی چیف بنانا پڑا اس کے بعد جنرل پرویل مشرف کو نواشیف کے تعلقات دوستی سے رشمنی میں کیسے بدلے 12 اکتوبر 1999 کی راج جنرل مشرف نواشیف کے آتوں موت کا شکار ہونے سے کیسے بچے نواشیف کے والد میاں محمد شریف نے جنرل مشرف کو اپنے بیٹوں کی وفاداری کا یقین کب اور کیوں دلایا یہ ہے موضوع آج کی ویڈیو کا دوستو جنرل پرویل مشرف اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ جیسے ہی ان کی کار اسلام آباد میں داکھر ہو رہی تھی کہ انہیں ان کے ایک دوست برگیڈری جہا شاہ کا فون ہے انہوں نے اپنے دوست آرمی چیف جنرل پرویل مشرف کو آرمی چیف بننے کی مبارک بات دی جنرل پرویل مشرف نے آگے سے کہا کہ یہ کیا بکواس ہے اب بھی جانگیر کرامت کی مدت ملادمت پوری نہیں ہوئی اور میں کیسے چیف بن سکتا ہوں اس پر ان کے دوست نے بتایا کہ جانگیر کرامت نے اسطیفہ دے دیا ہے اب جنرل پرویل مشرف کو آرمی چیف بن چکے ہیں اور ان کی تقریری کرنے والے میہ محمد نواشیف تھے نمبر دو دوستو پرویل مشرف جو وزیراعظم کے دفتر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وزیراعظم نواشیف ایک سوفے پر بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں نواشیف نے جنرل پرویل مشرف کو بتایا کہ آرمی چیف نے اسطیفہ دے دیا ہے اور انہوں نے سابق آرمی چیف کی جگہ ان کو منتقی کر دیا ہے پرویل مشرف نے نواشیف سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا نواشیف نے جواب دیا کہ میں نے ان سے اسطیفہ مانگا اور انہوں نے دے دیا بعض حلقوں کے مطابق جانگیری کرامت سے زبردستی اسطیفہ لیا گیا تھا اور اسی اسطیفے کی وجہ سے فوج میں بہت گموں گزہ پایا گیا تھا نمبر تین ابھی جنرل پرویل مشرف کو آرمی چیف بنے ایک ہی سال ہوا تھا کہ فوج کو وزیراعظم کے خلاف ردی عمل دکھانا پڑا جنرل پرویل مشرف کے مطابق ان کے اور وزیراعظم نواشیف کے تعلقہ شروع میں بہت اچھے تھے ان کے تعلقہ صرف کارگل کے واقعے اور چار جولائی کو وزیراعظم نواشیف کے واشنگٹن میں صدر بل کلینٹن کے سامنے گھٹنے اے ٹیکنے کے بعد اکھراب ہوئے تھے ان معاملات کے بعد جنرل پرویل مشرف اور نواشیف کے تعلقات کسی حد تک ٹھیک ہو چکے تھے دونوں اپس میں ایک دوسرے کے ایک میں بیانات دیتے تھے اور میڈیا کو بتاتے تھے کہ فوج اور حکومت کی درمیان تعلقات بہت اچھے ہیں نمبر چار دوستو جنرل پرویل مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگرس 1999 میں وزیراعظم نواشیف نے انہیں اپنے گھر کھانے کی دعوت پر بھلایا جنرل پرویل مشرف کے مطابقی زدوست میں نواشیف کی چھوٹے بھائی اور اببہ جی بھی موجود تھے نواشیف کے والد میاں محمد شریف کی شخصیت اتنی روب دار تھی کہ ان کے سامنے ان کے دونوں بیٹے اتنی کھموشی کے ساتھ بیٹے رہے جیدے چھوٹے بچے اپنے والد کے ساتھ کھموشی سے بیٹھتے ہیں یہ ایک قابل تریب بات تھی کیونکہ یہ دونوں بیٹے عام بیٹے نہیں تھے ایک وزیراعلا تھا اور دوسرا وزیراعظم جنرل پرویل مشرف بتاتے ہیں کہ کھانے کے بعد نواشیف کے والد نے جنرل پرویل مشرف کو کہا تم میرے بیٹے ہو اور میرے یہ دونوں بیٹے تمہارے قلاب بولنے کی جورت نہیں کر سکتے اگر یہ ایسا کریں گے تو مجھے جواب دے ہوں گے نمبر پانچ تمہارے کے کارگل جنرل پرویل مشرف پر آج تک ایک دار ہے یہ سوال ان سے اکثر کیا جاتا رہا کہ انہوں نے وزیراعظم نواشیف کو کارگل کے معاملات پر اتمال میں نہیں لیا تھا مگر جنرل پرویل مشرف اس سبات سے انکاری ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ وزیراعظم کو اس سبات کا علم تھا اس کے علاوہ وہ اپنی کتاب میں ایک تصویر شائع کرواتے ہیں جو پانچ پرویل انیسوں نے نانوے کی ہے جس میں جنرل پرویل مشرف مارکہ کارگل سے پہلے وزیراعظم نواشیف کو کارگل سیکٹر میں وزیر کروا رہے ہیں دو سو اس تصویر کے ٹھیک جو بھی سال بعد پانچ پرویل دوزارتیس کو جنرل پرویل مشرف کا انتقال بہت چکا تھا نمبر چھے پانچ پرویل دوزارتیس کو انتقال کرنے والے جنرل پرویل مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے موت کو گئی بار بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے مویت قسمت کی دیوی ہمیشہ مجھ پر مہربان رہی اور میں کئی بار موت کا شکار ہونے سے بچ گیا انہیں بارہ اکٹوبر 1999 کو بھی موت کا سامنا کرنا پڑا اس دن ملک میں چوتھا مارچالہ بھی لگایا گیا تھا جنرل پرویل مشرف آرمی چیف کی ایسیہ سے سری لنکا کے دورے پر گئے ہوئے تھے ایسے میں وزیراعظم نواشیف نے ان کو برطرف کر کے ڈی جی ایسیز یاودین بٹ کو آرمی چیف بنانے کی کوشش کی زمین پر موجود اپنی ذراعہ سے ان کے تیارے کو آئی جیک کر لیا تھا جس کی وجہ سے تیارہ کئی منٹ تک فضامی برقرار رہا اور اس میں فیول بھی ختم ہونے والا ہی تھا اٹھ جنرل پرویل مشرف کے دو سرکت میں نہ آتے اور آرمی ٹیک آور نہ کرتی تو جنرل پرویل مشرف کا تیارہ گر کر تباہ بھی ہو سکتا تھا نمبر سات جو فوج نے پورے ملک پر ٹیک آور کر لیا تھا تو اس کے بعد نواشی اور ان کے بائی شباہ شریف کو گرفتار کر لیا گیا تھا مزیرا تو نواشی پر تیارہ گواہ کرنے کا سنگین مقدمہ چلایا گیا ان مقدمات میں میہ محمد نواشی کو دو بار عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی اور ان کی تمام تر جائدہ ضبط کر لی گئی تھی نمبر آٹھ یہ عوامی مزارے پارہ کبھر 1999 کے ہیں جب عام آدمی یہ سمجھ نہیں پاہ رہا تھا کہ ملک میں جمہوری حکومت ہے یہ فوجی ایسا ملکی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ عوام کسی خبر کے لیے بے چین اور بے خبر تھی پھر جنب پرویز مشرف نے عوام کو یقین دلوانے کے لیے مارشلہ واری سپیچ اپنے آتوں سے لکھی تقریر لکھنے کے بعد جنب مشرف نے اپنی تقریر ریکارڈ کروائی جو رات دو بج کر تیس میرے پر نشر کی گئی تھی اس تقریر کے الفاظ سے نمبر نو جب زیرہ نواشی جیل میں کہتے تو مسلم لیگ نون کی قیادل کرنے والا کوئی اور موجود نہ تھا ایسے میں کلثوم نواز کو سیاتھت میں انٹری مارنا پڑی اور وہ مسلم لیگ کی چیپ اگزیکٹیو بن گئی پھر جلائی دوہزار میں کلثوم نواز کو جنب پرویز مشرف نے گھر میں نظر بند کروا دیا تھا نمبر دس جنب مشرف نواشی کو بارنک توبر انیس سنے نانوے کو آننے والے تیارہ ہائی جیکنگ اور سنگین درداری کی الزام میں صدای مہت دلوانا چاہتے تھے ایسے میں چار لوگ نواز شیخ کو بچانے کے لیے میدان میں آئے ان میں سعودیہ کے شاہد دلالہ امریکہ کے صدر بل کلنٹر اور نواز شیخ کے والد اور ان کی اہلیہ تھیں شاہد دلالہ نے جنر پرویز مشرف کو کہا پاکستان بٹو والا سانیاں نہ دور رہے امریکہ کے صدر بل کلنٹر نے جنر پرویز مشرف کو اپنے دورہ پاکستان میں کہا کہ نواز شیخ کی فانسی امریکہ کو قابل قبول نہیں ہوگی نمبر گیارہ دو سب بل لاکھت دسمبر دوزار میں نواز شیخ و مشرف کے درمیان ایک ڈیل ہوئی دیل میں یہ تیب آیا کہ نواز شیخ دس سال کے لیے سیاست سے دور رہے ہیں اس ویڈیو کلیپ میں نکلسوم نواز کیا کہہ رہی ہیں جی آپ بھی ملائزہ کریں اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ڈیل کے بعد نواز شیخ اور شباہ شیخ کیونکہ سارے کا سارا خاندان ہی جیلا وطن کر دیا گیا تھا نمبر بارہ دو سو اس تصویر میں پاکستان کے سابق عزر آزم ملترمہ بینزیر بھٹو اور نواز شیخ دونوں ایک ساتھ ہیں اس موقع پر دونوں سہستدانوں نے اپنے ماضی کے واقعات کو بلا دیا اور جنر پرویو اچھارو کے اقلاب ایک میز پر آ بیٹھے ٹیلی گرافی نے دونوں کے حوالے سے لیکھا اینریویز یونائیٹین پاکستان ٹیلی گرافی ٹیلی گرافی